جی تو دوستو اسلام علیکم این ویلکل بیک ٹو ما یوٹیوب چینل تو آج جو میں آپ لوگے لئے ریسپی لے کر آئی ہوں وہ بہت ہی مزیدار بہت ہی سپائسی بہت ہی یمی ہے اور اس کا نام ہے چکن تکہ سپائسی میکرونی تو جی آپ لوگا بھی اگر دل چاہ رہا ہے کھانے کا کچھ سپائسی تو میرے ساتھ آئیے کچن میں اور سٹارٹ کرتے ہیں تو جی ایک ہم لیں گے پیاز ایک ٹیماٹر اس کو ہم چاپ کر لیں گے اور ایڈ لسن ادھر کا پیسٹ اس میں دھڑا میں ساتھ ہی کوٹ لیں گے اور چکن کو میرینیٹ کر لیں گے ہم چکن تکہ مسالہ ڈالیں گے سویا ساس ڈالیں گے چینی ساس ڈالیں گے اور ہاف لیمن اور نمک ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر کے اس کو ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے میرینیٹ ہو جائے اور سارے جو مسالے ہیں وہ چکن میں اچھے طریقے سے اندر چلے ج جائے اور اس کا ٹیسٹ تاکہ چکن میں بہت ہی مزیدار سا آ جائے تو جب تک یہ میرینیشن ہو گی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کس کس طرح کی میکٹرونی مدب کون کون سی پڑی بھی ہے تو جی میں دل چاہ رہا تھا کہ ایل بو میکٹرونی بنائیں تو ایل بو میکٹرونی جو ہے وہ تھوڑی سی تھی تو پھر میں نے سوچا کہ ساتھ میں سپاگٹیز ایٹ کر لیتے ہیں تو کونٹیٹی سی ہو جائے گی ویسی بھی اتنی زیادہ میں نے نہیں بنانی تھی پان میکٹرونی کو ہم پہلے اچھے سے بوائل کر لیں گے یا زیادہ گرم کر لیں گے اور آئل ڈال لیں گے تھوڑا سا نمک ڈال لیں گے اور پھر ہم اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھتیں گے ٹھیک ہے جی تو جی ساتھ ہم لوگ پیاز براؤن کرنے کے لیے آئل میں ڈال لیں گے اور جی اب تھوڑی سے براؤن جب ہو جائیں گے تو ہم اس میں لستنا درک اور جو ہمیں دھوڑا مرچ مکس کر کے کورٹی تھی وہ ڈال لیں گے اور پھر اس کو اچھے س کریں گے اور پھر اس کے اندر ہم چکن ایٹ کر لیں گے ٹھیک ہے جی چکن ایٹ کر لیں گے جو مرینیٹ ہوا ہوا اچھے سے ہم اس کو بھونیں گے ٹھیک ہے جی اور چکن کو اس میں اس میں بھوننا اس پہ ضروری ہے تاکہ اس میں کوئی رہی صحیح کسر مطلب سمیل ہے تو وہ بھی دور ہو جائے کیونکہ ہم پہلے ڈال لیں گے اور بعد میں چکن ڈال لیں گے تو چکن میں کچھاپن رہے تھا اور ایک سمیل سی بھی ہوگی تو ہم اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے اچھ اچھے طریقے سے ہم اس میں اور بھی مسالہ ایٹ کر لیا تھا اور میں نے چکن ٹکا مسالہ ہی ڈال لیا ہے ٹھیک ہے اچھے جی اب مسالہ بھون جائے گا اس میں تو پھر ہم اس میں رمیٹو پیس ڈال دیں گے اس کو اچھے طریقے سے ہم اس طرح سے ہلائیں گے اس کو بھونیں گے ٹھیک ہے جی تاکہ ٹوماتر کا جو کچھاپن ہے وہ بھی نہ رہے اور اس کا جو پانی ہے وہ بلکل ختم ہو جائے اور آئل الگ ہو جائے اس وقت تک ہم اس کو بھونتے رہیں گے تو دھکان رکھے بھولنا نہیں ہے ہم اکثر بھول جاتے ہیں ساتھ ساتھ دھکان ہٹا کے دیکھتے رہنا ہے مکس کرتے رہنا ہے اور یہاں ہماری میکرونی بھی بوائل ہو گئی ہے تو اس کو ہم نتھار لیں گے اور تھنڈا پانی سے تھوڑا سا اس کے اوپر تھنڈا پانی کھلایا اور ڈال دیں گے اور پھر ویٹ کریں گے کہ یہ بلکل ڈرائے ہو جائے انتل انلیس جب تک یہ ڈرائے نہ ہو ہم نے اس کو نہیں ڈالنا ٹھیک ہے ہری مرچے بھی ہم نے ایٹ کر دی کیونکہ مجھے بہت زیادہ سپائیسی میکرونی کھانی تھی تو جی اب ہم نے یہ اس میں ڈال دیا میکرونی ساری ڈال دی اور اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور ایک موسٹ امپورٹن بات کہ مکس کرنے کے بعد آپ اس وقت اس میں سویا سوس بھی ڈال سکتے ہیں آپ سے چلی سوس اور بھی ڈال سکتے ہیں اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو میں نے یہاں پر جو آدھا لیمن بچا ہوا تھا اس کا جوس ڈال دیا اس میں اور پھر پلیز دم ہم نے پانچ دس منٹ اس کو ضرور دینا ہے اس کے بعد میں نے اس کو اس باول کے اندر ڈیش آؤٹ کیا اس کے اوپر سوکھا دھنیا ڈال کے اور ہرا دھنیا ڈال کے اور بہت ہی مزیدار بہت ہی مزید کی تھی جیسے میرا مجھے کریونگ ہو رہی تھی نا بلکل سیم ویسے ہی ٹیسٹ تھا اچھا جی تو بات کر لیتے ہیں اس پیارے سے باول کی تو جی باول مجھے جو ہے میری ٹیچر نے گیفٹ کیا تھا یہ اس کے ساتھ بہت ہی پیارا سپون ہے بیسیکلی سوپ باول ہے لیکن میں اس کو میکنونی ڈال کے جو ہے وہ یوز کر رہی ہوں کیونکہ بھئی میرا باول میری مرزی اچھا اس کو اور سپائسی کرنے کے لیے میں نے اس میں چلی گارلک سوس بھی ڈال دی ہے یہ آپ کی مرزی آپ کو پسند ہے تو ڈال کے کھائیں جی ورنہ نہ کھائیں اور پھر اس کو میں نے اس طرح سے ٹری میں ڈیش آؤٹ کیے کیونکہ باقی گھروں کو بھی تو دینی تھی نا تو اس طرح سے ڈیش آؤٹ کر کے اوپر ہرا دھنیا ڈالا ہری جو سوکھا دھنیا پسا ہوتا ہے نا وہ بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کا آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میرے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ